اولین مرتبے کے کتابیں امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب یا وہ کتابیں جن میں احادیث جمع کیے گئے ہوں ان دونوں کے شرائط کے مطابق جیسے امام حاکم کا مستدرک مستدرک کتاب کا نام امام حاکم کا مستدرک پھر اس کے بعد ان کتابوں میں انہوں نے اپنے شرائط کے مطابق صحیح حادیث کو جمع کر دیا ہے یہ اپنے شرائط کا لفظ لکھیں ان اماموں نے اپنے شرائط کے مطابق صحیح حادیث جمع کر دیئے ہیں کیونکہ ان کے آپس میں بھی شرائط پر اور کنڈیشن پر اطلاف ہوتا ہے امام بخاری کے نزدیک شرط ہوتا ہے امام مسلم کے نزدیک حدیث صحیح کے ہونے کے لیے وہ شرط نہیں ہوتا یہ نمبر پہ وہ کتابیں جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن دونوں قسم کے حدیث جمع ہوتے ہیں یہ مثال ابو داود یا سنن ترمزی یا سنن نسائی تیری قسم کی کتابیں انہیں حدیث صحیح حسن اور حدیث ضعیف دینوں قسم کی جمع ہوتی ہیں لیکن وہ محدثین ایک پر مارک لگا دیتے ہیں ایک پر دیتے ہیں کہ یہ حدیث یہ جو ہے یہ ضعیف ہے اس کا زغف کس قسم کا ہے ایک پر وہ اپنے ابزرویشن لگا دیتے ہیں اپنا تحفظ و ریزرویشن لگا دیتا ہے اب آپ لکھیں انواغ ناغ القتب نمبر ون اس قسم کے کتابوں میں قائد سیر کتاب و اخلاق مناقب صحابہ مناقب صحابہ کے متعلق حضور نے جو باتیں کی مناقب صحابہ پتن پتن مین کے کیا حضور ازرات والسلام نے مستقبل کے متعلق جو باتیں کی یہ ہوگا سمتنگ لائی دیت جو پیپر آپ لے آئے پتن اشرات اشرات مین قیامت کے علامات اشرات کی طرم سے قیامت کے علامات قیر کا مانا اقوامی قوانین کے متعلق حدیث جمع ہو ایک کتاب حدیث کا ایسا ہو جس میں چپٹرز ہوں اس سارے قسم کے تو اس کتاب کو محدثین کے استلاح میں کیا کہتے ہیں جامعہ کیا کہتے ہیں جامعہ اس حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو جامعہ کہتے ہیں امام بخاری کی کتاب کو جامعہ کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو بھی جامعہ کہتے ہیں تو سنن سنن ایک کسم کے کتابوں کو سنن کہتے ہیں وہ کتابیں ابواب کی ترتیب ہی انداز سے ہو فقہ ہی انداز سے where the order of various chapter is on the basis of فقہ on the basis of are recording to فقہ اب فقہ میں ابتدا جو ہوتا ہے فقہ میں وہ وضو سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلا پریزہ جو مسلمان کا ہوتا ہے نماز اور نماز شروع کہاں سے ہو جائے سنن وضو سے وضو کے بعد پھر نماز نماز کے بعد پھر روزہ روزہ کے بعد پھر زکاة زکاة کے بعد پھر حج پھر فیملی لائف شروع ہو جاتی پھر نکاح پھر اسی کے بعد طلاف صحیح اور اسی کے ساتھ بچوں کی حضانت صحیح یعنی بچوں کا لوک آفٹر پھر اسی سے آگے جا کر باہر معاشرے کے معاملات بیو بزنسز فرانزیکشن صحیح تو فقہ میں ترتیب اب وہ آپ کی اس طرح ہوتی ہے جس محدث نے احادیث میں اپنی کتاب کی ترتیب یہ رکھی ہو تو اس کے کتاب کو کیا کہتے ہیں سنن کیا کہتے ہیں سنن اس حوالے سے امام ترمیزی کی کتاب کی دوسری صفت سنن ہے ایک تو اس کی صفت ہے جامع یہ جامع کا معنی کہ وہ سارے قسم کے آٹھ قسم کے حادیث اس نے جمع کر دیئے ہیں اور نمبر دو اس نے ترتیب وہ رکھی ہے جو فقہا رکھتے ہیں اپنے کتابوں کے ہاں سنویں عبود آور اور سنویں ترمیزی تین آنید یہ پلورل ہے اس کی اس کا مفرد ہے مسند اس کا مفرد کیا ہے مسند اس میں حدیث صحابہ کی ترتیب سے جمع کیا جاتا ہے صحابہ کی ترتیب یعنی وہاں وہ ابواب نہیں کہتے کہ وضو کے مطالق حدیث لائیں گے پھر نماز کے مطالق حدیث لائیں گے نہیں وہاں پہ چپٹر ہوگا روایات ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سے جتنے احادیث مختلف ابواب میں نقل ہیں تو وہ ابو بکر کے عنوان کے تخت وہ جمع کر دیتے ہیں پھر روایت عمر الفاروق کہ عمر فاروق سے کیا کیا روایت روایت عثمان ابن عفان روایت غلی بن عبی طالب روایات محاویہ روایات عبداللہ بن عباد روایات ابو عیوب انساری روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں صحابہ کی ترتیب سے وہ حدیث کو جمع کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مسند جس طرح مسند احمد احمد کی کتاب ہے مسند احمد ابن عساکر ابن عساکر مسند ابو حنیفہ جس کو مسند امام آزم بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ بہت سارے ہیں مسانی سارے اگزامپل کیا جم ایک قسم کی کتاب ہے حدیث کی اس کو کہتے ہیں موجم اس میں آنڈے کا محدث مشایخ کی ترتیب سے حدیث جمع کیے گئے ہوں مثلا لک پر اگزامپل زیشان اس نے کچھ حدیث میرے سے سکھتی کچھ حدیث اس شیخ سے سکھتی کچھ حدیث اس سے سکھتی اس کے پندرہ بیس پچیس تیس علماء اور مشایخ ہیں حدیث کے کچھ روایت میرے سے لی کچھ دوسرے شیخ سے لی کچھ تیسرے شیخ سے لی صحیح اور مختلف ابواب میں لینی مختلف ابواب میں لینی تو وہ وہاں لکھتا ہے روایاتی عن شیخ فلان میرے وہ حدیث جو میں نے فلان شیخ سے لی تو مختلف ابواب میں ہوتے ہیں حضو میں ہوتے ہیں نماز میں ہوتے ہیں نگاہ میں ہوتے ہیں تلاج میں ہوتے ہیں جہاد میں ہوتے ہیں بزنس میں ہوتے ہیں پارٹرشپ میں ہوتے ہیں گفران میں ہوتے ہیں مارگیج میں ہوتا ہے لیز میں ہوتا ہے فلا فلا مختلف قسم کے حدیث لیکن ایک شیخ سے لیے ہیں تو اس کا ایک چپٹر بنا ریتا ہے پھر دوسرے شیخ کا نام لکھ لیتا ہے کہ فلاں سے جو روایت میں نے لے لیتا ہے پھر تیسرے شیخ کا نام لکھ لیتے ہیں تو اسے کتاب کو کیا کہتے ہیں معجم صحیح معجم اتبرانی معجم اتبرانی ایکزامپل تو بہت سارے حدیث کی دوسنکلوں کتابیں ہیں معجم اتبرانی دین لوگوں نے دین کو مسکرہ بنا دیا ہے دین پلورل آپ مرسل پہلے تو مرسل کی تعریف لکھتے ہیں مرسل حدیث ہے کوئی تابعی کوئی تابعی یا میر صحابی نا واستہ پاک سے روایت کرے نا حسن بصری نا حسن بصری ہمسلو مرسلو مرسلو اللہ جس مرسلو اللہ لسیدن عطا بن عبیر باہ نا حسن بصری مجھو رسول اللہ رسول اللہ تو ڈائرک کچھ لیا نہیں تو وہ اپنے شیخ کا نام نہیں ذکر کر رہا فار ایک زامپل عالی کا نام نہیں لے رہا جس نے اس کو یہ حدیث بتائی جس نے اس کو یہ حدیث بتائی تو جہاں پہ ایک تابع تابعی کے لئے تو یہ انڈسٹوڈ ہے تابعی کے لئے یہ انڈسٹوڈ ہے کہ وہ جب ڈائرک رسول اللہ سے روایت کرتا ہے تو ایک میلز کے صحابی کو ڈراپ کرتا ہے درمیان میں وہ صحابی کو درمیان میں راب کرتا ہے جونئر صحابی جونئر صحابی وہ ایک ایسے حدیث کو نقل کرتا ہے جس زمانے میں وہ یا تو پیدا نہیں ہوا تھا یا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو یہ ہے جونئر ون جونئر ون لائک انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ جونئر صحابی عمر کے عدیبات مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ کا کوئی واقعہ ذکر کر رہا ہے کہا گا مکہ کے دور کا کوئی واقعہ ذکر کر رہا ہے جس نے اس کو بتا دیا ہے جس نے اس کو واقعہ یا رسول اللہ کی یہ بات بتا دی ہے جو مکہ میں واقع ہوئی ہے کیونکہ یہ تو وہاں نہیں تھا یہ تو جونئر عمر کا آدمی ہے ایک کو کہتے مرسل تو جب مرسل مطلق ذکر ہو جائے تو وہ تابع کی روایت ہوتی ہے دوسرے اکیتے مرسل صحابی یہ دوسرے قسم کا جو جونئر صحابی نقل کرتا ہے اس کو کہتے مرسل صحابی مرسل اور دوسرے ہے مرسل صحابی تو تب جب اب وہاں پروسیٹ کریں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا تو اب مرسل جب مطلق کہا جائے تو اٹمینز کہ کوئی تابع چاہے رہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے نقل کر رہا ہے والدیکس انڈرسٹوڈ کہ یہ نیور گار دیٹھ حدیث دیرکلی پرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمباڈی ہی اس گارپنگ دیرن لیکن ایک جونئر صحابی ایک ایسی بات کو ذکر کر رہا ہے جس زمانے میں وہ تین ہیں جس زمانے میں وہ تین ہیں اور وہ دیریکت رسول اللہ علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں دیریکت رسول اللہ اور وہ یہ بھی نہیں ذکر کر رہا حدسنی رسول اللہ کہ مجھے رسول اللہ نے وہ بات بتائی اگر رسول اللہ نے بتائی پھر وہ مرسل نہیں رہتا یعنی واقعہ تو جب ہوا ہے جب أنس رضی اللہ عنہ ابھی نہیں تھے صحیح لیکن رسول اللہ نے اس کو بتا دیا کہ مکہ میں ایک بار ایسا ہوا اور أنس رضی اللہ عنہ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ حدسنی رسول اللہ پیغمبر نے مجھے بتا دیا کہ مکہ میں ایک بار ایسا ہوا اب یہاں وہ کسی کو ڈرہپ نہیں کر رہا جس ایک ہی دیریکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ کہتا ہے خَارَ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں پہ یہ سپس نہیں یہ واضح نہیں کہ حضور نے اس کو فرمایا یا کہیں فرما دیا تھا جو اس کو کسی صحابی نے بتا دیا صحیح تو جہاں پہ یہ بات ہوتی ہے اور واقعہ ایسے زمانے کے ہو جب انس موجود نہیں تھے تو اس کو کہتے ہیں مرتل صحابی کیا کہتے ہیں مرتل صحابی تو کچھ علماء اس قسم کی احادیث جمع کرتے ہیں مراسیل اس کو کہتے ہیں کیا مراسیل امام ابو دعود نے کتاب لکھی مراسیل ابو دعود اس کے کہتے ہیں اس کیلئے ابو دعود نہیں دے نا دیاب نہیں دے دیاب نہیں دے وہ آپ کا کٹا ہو جائے ایک دوسرا کے سمیں نمبر چی قرائب جمعہ غریب کا غرائب جمعہ غریب کا ایسی کتاب کہ شیخ کی روایات کو جمع کیا گیا ہو کسی اور نے روایت نہ کی ہو یعنی حادیث ہیں لیکن جو شیخ نے روایت کی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور راوی موجود نہیں ہے تو ایک عالم نے اپنے شیخ کی ایسی روایت کو ایک جگہ یعنی فار ایکزامپل میں نے آپ کو دسہ حادیث روایت کی اس میں آٹھ ایسے ہیں کہ یہ آپ کو کسی دوسری شیخ نے بھی روایت کی کسی تیسرے نے بھی روایت کی اس کو میرے غریب نہیں کہا جاتے اس کو میرے غریب غریب نہیں یونیک صحیح اگر آپ نے ایک حادیث ایسی لی ہو جو صرف میں نے روایت کی ہو کسی اور کو معلوم نہ ہو اور آپ نے اس قسم کے احادیث کو جمع کر دیا کہ ہمارے شیخ نے ہمیں یہ احادیث بیان کی ہیں جو ہم نے اپنے دور تعلیم میں اور طالب علمی کے زمانے میں کسی دوسری شیخ سے نہیں سیکھے صحیح اور آپ نے ان احادیث پر مجتمع کتاب تیار کر دیا چوٹا سا ہوگا توت کو کہتے غریب مرکب کو تو آپ جانتے ہیں مفرداد یہ حادیث اتنا مشکل کام ہے اس خیل اس نے آپ کو لٹانا ہے تبیل چھوڑنا ہے یہ تو ایک بار تمہیں نہیں آپ دس بار ایک نسے کے ساتھ ریپیلٹ بھی کریں گے ٹھیک المفرداد ایسی کتاب ایک ہی شیخ کے روایات جمع ہو شیخ کی روایات جمع ہو صحیح مثلا مفرداد علی ابن المدینی ابن المدینی امام بخاری کا استاد صحیح اگر کسی شاگر نے علی ابن المدینی کے حادیث کو جو اس سے لی لی تھی اس کو جمع کر دیا تو اس کتاب کو کہتے ہیں مفرداد علی ابن المدینی وہ حادیث کسی اور نے بھی نکل کی لیکن آپ نے اس شیخ دے کی آپ نے پہلے والے میں اس میں فرق کی ہے یہ سابق والا جو ہے غرائب وہ ایسی حادیث جو کسی اور شیخ نے نقل نہیں کی یہ دوسری والی ایسی ہیں کہ وہ ایسی حادیث دوسروں میں میں نقل کی لیکن آپ نے اس شیخ دے کی نقل کی نقل کی نقل کی ایسی حادیث کو کسی کتاب کسی کتاب کے روایات کو کتاب کے سند سے مختلف کنادھ کے ذریعے کیا گیا اب امام مسلم رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہر ایک حادیث کی نیریشن چین امام مسلم فرماتے مجھے میرے شیخ نے یہ روایت کی اس کو اس کے شیخ پلا نے روایت کی اب حادیث کا جو مطن اور ٹیکسٹ ہے وہ کسی عالم نے وہی لے لیا لیکن سند اس کا وہی نہیں جو امام مسلم نے نکل کی اس عالم نے وہی حدیث کسی دوسرے سند سے حاصل کیا ہے کسی دوسرے نیریشن چین سے حاصل کر دیا ہے تو ایسی کتاب اگر اس انداز سے جمع ابو عوانہ امام ابو عوانہ اس نے ایک کتاب جمع کی ہے جس میں امام مسلم رحمت اللہ کے ایسی روایات جو اس کو دوسری سند سے مل گئی ہیں ابو کو دوسرے سند سے مل گئی ہے ایک دوسرے نیریشن چین سے تو اسے جمع کر دیا اس کو حیث مستخرج ابو عوانہ مستخرج ابو عوانہ حافری حق حق شرائط پر ہوئے ایسے روایات خود نے اپنی کتاب میں نقل نہ کیا لوگ ابو محمق خاری نے اپنی لئے کچھ شرائط رکھے کہ میں نے اپنی کتاب میں کیسی حدیث کو نقل کر رہا ہے محمق خاری نے یہ شرط نہیں رکھی کہ میں سارے صحیح حدیث کو نقل کر رہا میں اتنے کرائیٹیریا اپلے رکھ لیا جس طرح آدمی پیش ڈی کا مقالہ لکھ تو اپنے لئے سکچ بنا لیتا ہے ہم اسے کہتے ہیں عربی میں خود تلو حاصل کیا آپ کے پیش ڈی کا سکچ کیا ہوگا اب محمق خاری نے اپنی کتاب کے لکھنے کے لئے سکچ جمع کرتے ہیں اگر ریپیٹیشن کو نکالیں تو چار آزار بنتے ہیں اب شرائط تو اس کے انڈرسٹوڈ ہیں کوئی عالم بعد میں آیا اس نے انہی شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے جیگر ایسے حادیث جمع کر دیئے جو امام بخاری کے شرائط پر پورے اترتے دے لیکن اس نے امتی کتاب میں نہیں لکھتے کیونکہ وہ ساری حادیث کو جمع نہیں کر سکتا تھا اس کے شرائط اس میں موجود تھے اس کے کنڈیشن اور صفات اور قوالیٹی انہ حادیث میں موجود تھی لیکن وہ ساروں کو جمع نہیں کر سکتا تھا تو ان باقی ماندہ حادیث کو کسی عالم نے اسی شرائط کے اساس پہ جمع کر دیا تو ایسی کتاب کو کہتے ہیں مستدرک امام حاکم ایک عالم ہے اس نے امام بخاری کی ایسی روایت کو جمع کر دیا اور اس کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح لگیا کہ عبادت کا پیلا تصور ہے انتہائی آجزی کرنا پیلا تصور ہونا چاہیے آجزی کہ اس لئے علماء نے ننگ تر نماز پرنے کو مقروف قرار دیا کیونکہ وہاں تکبر ٹھپکتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے فار ٹائم تگی اس کن ڈو بیزنس تکبر ٹھپکی ہے یہ جو حدیث میں حضور علیہ وسلم نے فرمایا یہ امام بونی فرمت اللہ بڑے سٹرکٹ ہیں اس مسئلے میں کیونکہ اتنا لمبا شلوار جس میں آپ کے ٹخنے وہ ڈکے ہوئے چھپے ہوئے ہوں صحیح حضور علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَىٰ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَىٰ یہ کیا ہوتا ہے یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے اب تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو آپ کے متقبر ہونے کا پتہ نہیں لگتا وہ تو نشانات سے معلوم کرے گا کہ آپ متقبر ہیں کیونکہ تکبر تو خلب دماغ کیا ایک چیز ہے جس کا پتہ کس ہے اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے اس کے جو نشانات ہیں اسی کو بڑے کا اپروچ بڑا عجیب تھا وہ کہتے ہیں جو چیز آپ کو دوسرے آدمی کو نہیں معلوم ہو سکتا you can apply your own mind oh I don't have any type of the kبر brother this is not your issue of your matter you know what I am saying science are there mark sard there صحیح وہ science بتاتے ہیں اور دیکھئے اگر حضرت عمر جیسے آدمی سے جو روزانہ اپنے عام سپاہی کو حضرت عمر عام سپاہی کو جو حکومت کے کام میں ہوتا روزانہ وہ ایک لیمب دیا کرتا تھا کہ اپنے فیملی کو کھلاو جو آپ کے پاس آتے ان کو کھلاو خود بیرلی کے روٹی وہ سرکے کے ساتھ کہا کرتے تھے جو کی روٹی کس کے ساتھ سرکے کے ساتھ کہا کرتے ایک بار اس کے جو ذات ہی نہ کرتے حضرت اس نے کہا سپاہی روز لیم اور رات نے زمارہ بیڑا گر کر گیا جو کھلا 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 مجھے لوگ ویسے بھی عزت دیتے ہیں چاہے میں جو کچھ بھی کہا ہوں میرا سیٹس اتنا بڑا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہا ہوں مجھے لوگ عزت اور آپ کو اس لئے عزت دی رہے دیں کہ آپ میرے پرسنل لوگ کر رہے کہ میرے پرسنل خلیفہ کا فرسنل اسسسٹنٹ یا سبحان اللہ کولن پول تو اب اس کی تو اپنی لیکن فرمایا کہ یہ جو کارندے ہوتے ہیں حکومت کے لوگوں کی نظر میں ان کے عزت بڑھانے کے لئے میں ان کو اچھا کانا دیتا ہوتا کہ ان کی سٹیٹس برقرار رہے کیونکہ اگر وہ معزز نہیں رہے عوام کے نظروں میں لوگ خاکن سے ڈریں گے یا خاکن کے فرمان کو مانیں گے لیکن وہ حضرت عمر جس کی شان تو توازو اور عاجزی کے اپنی ذاتی یہی تھی حضور احضر نے سپیشل اس سے کہا یاکو ابن الخطاب و اسبال اللہ خطاب کے بیٹے حضور احضر کو جب غصہ آجاتا تو آدمی اللہ جنہیں وہ کہہ رہے تھے باپ کا نام لیتے تو آگ بھی سمجھ جاتا حضور احضر میری کسی حرکت پہ غصہ ہو گئے یا ناراض ہو گئے اس لئے میرے باپ کا نام لیا حالانکہ میرا نام اسے آتا ہے تو حضور احضر نے اس سے دیا یاکو خطاب خطاب کے بیٹے یاکو رہا تھا نام یہاں رکھتے تھے اپنے تیابن اس سے نیچے اب حضرت احضر کیونکہ بعض اوقات یہ ویسٹ ہوتا ہے اس ویسٹ کا ساخ کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہاں مضبوطی سے ٹائی بھی کریں وہ نیچے گرتا رہتا ہے وہ ویسٹ کا مصدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی کا یہ مسئلہ تھا ہر وقت لگے رہے تھے مسئیبت سے چھوٹکارا ملے حضور صلی اللہ نے اس کو نوٹس کیا حضور صلی اللہ نے اسے کہا اب بکر آپ کے لئے ایکس کیوز صحیح آپ وہ نہیں جو تکبر کرنے والے ہوتے آپ وہ نہیں جو تکبر تو یہ ایکسیپسنل سے عبادت کرنا نمبر ایک نمبر دو آجزی ایسی نہیں کہ کوئی آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑھا ہوا ہے اور آپ بڑے آجز ہیں نو بکاز آپ عقیدت اور محبت جو اللہ کے ساتھ اسی نے آپ کو آجز بنا دیا ہے جنہیں آپ دلی طور پر کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو پریشرائز کر رہا یا فورس کر رہا ہے نہیں آپ دل کی گہرائیوں سے یہ آجزی کر رہے ہیں تو دوسری چیز اور تیسری چیز کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے کیونکہ یہ آجزی یہ آپ لکھیں کہ وہ حرکات جو عبادات کے ساتھ خاص ہیں اگر کسی اور کے لئے کیا جائے تو وہ شرک تصور ہوتا ہے دوسری عبادات دوسری حرکات جو عبادات تصور کیا جاتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے کیا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا دیکھئے اب یہ ایک حرکت ہے مجھے دیکھئے یہ ایک حرکت ہے یہ کون سی حرکت ہے عبادت والی یہ کس کے لئے کرنا ہے اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے آپ اس طرح کڑے ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا شرک ہوگا یہ کیا ہے یہ حرکت یہ عبارت ہے اگر یہ حرکت آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کریں تو یہ کیا ہوگا شرک ہوگا یہ سجدہ کیا ہے اور کون سی حرکت عبارت ہے اگر وہ طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور کریں تو وہ شرک ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے شرک ہو جائے بازن میں آگئے ابھی بازن میں آگئے ابھی آپ پانی پینا بازن میں آگئے صحیح زمزم کا پانی پینا یہ ایسا نہیں کہ ہم پانی پیتے ہیں یہ عبارت ہے یہ کیا ہے عبارت ہے صحیح تو طواف کے بعد ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں اب کسی اور جگہ کا پانی پینا اس نیت سے یہ شرک ہو جائے گا بھئی پانی پیئے کوئنچ آف ترسٹ صحیح چاہے وہ قواجہ مہن الدین چشتی اجمیرے کے کوئن کا پانی ہو یا شیخ عبدالقادری جلانی کا it has nothing to do with تبرک صحیح بس پانی ہے اور کیا nothing to do صحابے کے عبارت کرتے ہیں تو چوتی بات فی مطابعت النبی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر تو یہ لکھیں کہ اگر عبارت آپ کرتے ہیں لیکن نبی کا طریقہ نہیں ایدھر ایکسپریس اور امپلائیڈ اور ڈیرائیفٹ حضرت صاحبی یہ تینوں لفظ دیکھیں کہ which is not a non-tariqہ in شریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدھر ایکسپریس اور امپلیسٹلی اور ڈیرائیوٹ بائی ایڈیوریسٹ کہ وہ طریقہ نہ تو ایکسپریس لی ذکر ہے نہ امپلیسٹلی اور نہ کسی فقی نے اس کو ڈیرائیوٹ کیا ہے وہ تو دم خالا وہ علیہ چپٹر ہے وہ تو علیہ چپٹر ہے یہ پانے ہے باقر صاحب کی تبرک ہے یہ باقر صحیح تو ٹھیک ہے یہ منرل وارٹر ہے لیکن اس میں تبر روک کوئی نہیں صحیح منرل وارٹر ہے سائنٹیفکلی that's a good one I don't know کہ باقر کہاں سے لیتا ہے لیکن ہے good one میں انڈرکیمیٹ نہیں کر رہا اللہ کو جزائے خیر دے لیں صحیح وہ یہ جب بھی لیتا ہے تو یہ کہتا ہے حضرتی سیل ہے کیونکہ اس کو اپنے بھی بھی شک ہوتا ہے وہ آتے ہی جب بوسل مجھے تمہاتا ہے کہتا ہے سیل ہے ممکننہ اس کے پاس سیل کر دے کی مشین بھی ہو ہے تو بھائی انجینئر تو اب کوئی طریقہ جو نہ ایکسپریسلی شریعت میں ہو نہ امپلائیڈلی شریعت میں ہو نہ ڈیرائیڈ ہو تو وہ بدعا تصور کیا جائے گا عبارت کا ایسا طریقہ نکالنا جو نہ ایکسپریسلی شریعت میں ہو نہ امپلائیڈلی ہو نہ ڈیرائیڈ بائی ایجیو رسٹو تو وہ کیا ہوگا that would be considered ایبی دعا اب دیکھئے ایک ہی ڈیفینیشن سے سب کچھ والے ہو گیا تو اب آپ لکھیں کہ امداد مانگنا ہے دو طریقوں سے ایک in physical world and the second one in metaphysical world physical world ہم امداد مانگتے ہیں سجاد سے کہہ لیتے ہیں آئے یہ میز اٹھاتے ہیں اب یہ شرک توڑا ہے یہ تو physical world باقر سے کہتے ہیں آپ مجھے ایک رائٹ دیتے ہیں راست پر جانا یا کہیں جانا ہے اب یہ شرک توڑا ہے جو میں اس سے یہ آنت مانگ رہا ہوں کیونکہ یہ کیا ہے physical world عالم اسباب جسے کہتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں physical world mean عالم اسباب عالم اسباب میں نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ یہ اچھا کام ہے اگر آپ کو یہ آپ سے امداد مانگے اور آپ اس کو سپورٹ کریں you would be rewarded by اللہ لیکن ہوتا ہے metaphysical world جہاں اسباب کی بات نہیں ہوتی جہاں اسباب کی بات نہیں ہوتی مثلا یہ کہ میں کس دے کہنے کہ مجھے بچہ دے ککر دے اور پتر دے صحیح چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو اس کے ساتھ ہاں یہ علاہبہ بات ہے کہ اگر آپ دعا کریں اللہ تعالی مجھے صالح بچہ دے دیں اب دعا کا مقصد یہ کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے and we have to make their request to اللہ کہ بھئی یہ مذہبی آدمی ہے اس کا connection اللہ سے ذراعب در مسجد میں بیٹا رہتا ہے فلاں فلاں تو اس سے کہہ رہتے ہیں صحیح کہ حضرت ہمارے لئے دعا کریں اب وہ اس سے حضرت سے نہیں کہتے کہ آپ مجھے بچہ دے رہے صحیح ایک پیر صاحب کے پاس ایک آدمی آئے تھا سال بڑھ رہا تو سال کے بعد پیر صاحب نے اسے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں اس نے کہا جی مجھے بچہ چاہیے تو اس نے کہا شادی کی ہے پیر صاحب نے کہہ دیا شادی کی ہے تو اس نے کہا شادی کی ہے اس کی آئے پاس آنے کی کیا ضرورت کی تو فیزیکل ورڈ میں سب کچھ برابر تو اس نے کہا کہ اپنے تئی بچہ لانے جاتے ہیں پیر بھی بڑا عجیب تھا کہ اپنے گانت تئی بچہ لانے جاتے ہیں پھر بدبخت سادی کرو پھر آؤ ازباب کی دنیا آپ کو پوری کرو پھر آئے تو ہم دوا کریں گے صحیح کومٹا فیزیکل ورڈ میں آپ نے ریکوست کرنا ہے اللہ سے آپ نے ریکوست کرنا ہے اللہ سے صحیح تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نہیں ازباب آپ ازباب آپ پیدا کریں گے صحیح عudet پر نتیجہ مرتب کرنا یعنی شادی آپ کریں گے تو پھر کہیں گے خدا ہندہ مجھے اولاد دے دیں خدا ہندہ مجھے اولاد دے دیں ازباب آپ پیدا کریں گے پھر اللہ سے ماں خدا ہوندہ میری شادی کروا دیں شادی کے کچھ بندوبت ہو جائے صحیح بزنس آپ شروع کریں گے پھر اللہ سے ماں خدا ہوندہ اس بزنس میں کامیابی دے دیں صحیح اور آپ بزنس شروع نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں خدا ہوندہ میں کامیابی دے دیں اے صاحب یہ ناؤن کریں impossible یعنی آپ اسباب کی دنیا میں حرکت کریں تو اللہ سے نتیجہ بانگی بازر میں آگئی تو اس کو کہتے ہیں استعانت ایہاکن آبدو خاص آپ کے بندگے کرتے ہیں و ایہاکن استغینو اور خاص آپے سے امداد مانگتے ہیں اہدنا الصراط والمستقیم اہدنا الصراط والمستقیم اب اہدی اس کا ماخذ ہے ہدایت کیا؟ ہدایت اور ہدایت کے دو ڈیفینیشن ہیں یہ لکھیں آپ ہدایت کے دو ڈیفینیشن ہیں ایک راستہ دکھلانا show the path to someone دوسرا دوسرا دیفینیشن ہدایت کا ایسال الی المطلوب مقصد تک پہنچانا to take him to the final destination take him to the final destination یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے جو پہلے والا ہے یہ کام ہے نبی کا یا کسی بھی دعوت والے کا یہ کام ہے نبی کا وہ کیا کرتا ہے؟ راستہ دکھا دیتا ہے لیکن final destination تک کوئی نہیں پہنچا سکتا وہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تو اس لئے یہاں یعنی اب رسول نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں final destination تک پہنچیں گے یا نہیں that is best on the توفیق given by اللہ اس لئے تو بار بار ہم کہتے اہدین الصلاة المستقیم خداوندہ وابستہ رکہ کرے صلاة المستقیم کے ساتھ تاکہ final destination تک جا پہنچیں اور تب ہی تو اللہ کریم نے رسول پاس ہے فرمائے انکا لا تہدی آپ ہدایت نہیں کر سکتے من احبتتا اس کو جس کو آپ چاہیں ولیکن اللہ یا حدی من یشا اللہ کریم ہدایت کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہیں تو حضور تو ہدایت کرتے رہے دوسری جگہ قرآن نے فرمائے وَإِنَّكَ لَتْتَحْدُوهُمْ إِلَى صِلَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ آپ ہدایت کرتے ہیں تو ایک جگہ کرتے ہیں انکا لا تہدی آپ نہیں ہدایت کر سکتے ہیں دوسری جگہ کہا وَإِنَّكَ لَتْتَحْدِوهُمْ آپ ہدایت کرتے رہتے ہیں تو یہ تو contradiction ہو گیا there is no any contradiction if you will not be in front of a شیخ you will be confused regarding یہ آیت آف قولی قرآن یہاں تو اللہ کہتا ہے آپ ہدایت کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں آپ نے یہ کر سکتے ہیں اِنَّكَ لَتْتَحْدُوهُمْ آپ ہدایت کرتے ہیں you are showing them the طریق and the way to Allah سبحانہ وہاں آپ کی ڈیوٹی ہے لیکن اِنَّكَ لَتْتَحْدِوهُمْ آپ final destination تک نہیں پہنچا سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں کیونکہ final destination تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے بھی بات لیں جاگے وہاں آپ دونوں آیات لکھیں آپ سب لکھیں اِنَّكَ لَتْتَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ نمبر 56 اِنَّكَ لَتْتَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اِنَّكَ لَتْتَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ تاکہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے اس کو جس کو آپ پسل کرتے ہیں ولیکن اللہ یادی لیکن اللہ کریم ہدایت کر دیتا ہے میں یا شاہ اس کو جس کو وہ چاہے اِن میں آگئی وہ آلم بالموتدین اللہ کریم آلم بالموتدین اللہ کریم علم رکھنے والا ہے ہدایت پانے والوں پہ یہ ہے ابراہیم سورہ ابراہیم پہلی آیت اب یہ ہدایت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے بے ازن رب منک اللہ کے جازت سے الانسرات الگزیز الحمید لیکن آپ کا کام صرف راستے پر لانا ہے آپ کا کام ہو صرف راستے پر لانا ہے صرف راستے پر لانا ہے ایک کام ہے صرف راستے پر لانا ہے تو آپ کو بتایا ہے اور وہ کہے کہ واسد صاحب نے غلط بتا لیا تھا صحیح فریوے پر مجھے کوئی سانفانس کو نہیں مل گیا فائنل دسٹینیشن سے فار اوے فائنل دسٹینیشن اس کے لئے آپ نے بڑی تگدو کرنی ہے وہاں پہ آپ پہنچے گئے جب چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے اور یہ کب ممکن ہے جب اللہ کا سپورٹ آپ کے ساتھ اللہ آپ کو گمرائی سے بچائے کوئی غلط ایکزیٹ نہ لے کوئی غلط ہے ایکزیٹ نہ لے آپ گئے ہوں گے تین سو ارتالیس میل کتنے میل تین سو ارتالیس اور تین سو ارتالیس میل پر آپ نے غلط ایکزیٹ لے لیا شیطان نے دکھا دے لیا غلط ایکزیٹ لے لیا تو پرستہ نہیں کہاں سے کاف ہونچ جائیں گے بازہن میں آگئے تو ٹو ٹو ٹیٹیو ٹو فائنل دسٹینیشن اٹھ اولی بائی اللہ سبحانہو اس لئے ہم بار بار دعا کرتے ہیں اہدنام السراط المستقی سو ہم نے حدیث صحیح کی تعریف کی تھی دیفنیشن اور اس میں کہا تھا کہ مانق لہو عدل تام الزبد بسند متصل من غیر شزود ولا علا پانچ چیزیں تھی وہاں کتنی تھی پانچ اب حدیث زعیف زعیف کیسے ہوگا ان پانچ میں سے کوئی ایک صفت وہ گربل ہو جاتی ہے حدیث حسیح کی جو تعریف ہم نے کی تھی اسی میں کوئی ایک گربل ہو جاتی ہے تو اب ایک تھا وہاں کہ سند متصل ہو بسند متصل تو سب سے پہلے وہ لے لے دیں کیونکہ سند کی حامیت ہے حدیث میں اگر اتصال سند نہ ہو یہ دو قسم کا ہوگا نمبر ایک حدیث کے ابتداء میں ایک راوی یا زیادہ راوی یا سارا سند ساکت ہو ساکت کا مانہ ڈراب یہ نے مثلا دیکھی ہے میں آپ کو مثال دے دوں تو مثال سفادہ ہو جائے گا سارے میرے طرف دیکھیں انہارت ہے آپ جائے گا اس حدیث میں جائے گا وہ کیسے گا شیخ عبدالحق رحمہ اللہ وہی نمبر معلوم جائے گا شیخ عسلہ مولانا مدنی حدر شیخ ہند معلوم جائے مولانا محمد حسن حسیر امالتہ it got the same hadith from Mawlana Mحمد Qasim Nanotvi the founder of Darulüm Dayhuban Mawlana Qasim Nanotvi got the same hadith from Shaab Duhal Ghani Rahimahullah Shaab Duhal Ghani received the same hadith from Shaab Duhal Aziz Shaab Duhal Aziz got the same rewaimah from Shaab Aliullah and then there is another portion of hadith from Shaab Aliullah after Imam Bukhari, after Imam Tirmizi after Imam Abu Dawud to all these books say ONLz لیکن ہے اس جاتی کا حب جیسی جایت لیکن ہمام بخاری رسول اللہ فرام امام ترمیزی رسول اللہ فرام امام نسائی رسول اللہ فرام احمد بن حنبل رسول اللہ فرام امام ابو حنیفہ رسول اللہ فرام حافظ بن عساقر فرام امام دار اوتنی ابتر رسول اللہ فرام شیخ عبد الرحمن الداری میں ابتر رسول اللہ فرام شیخ عبد الرزاق ابتر رسول اللہ فرام ابن ابی شیبہ ابتر رسول اللہ یہ سارے محدثین ہیں کنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یاد ہو گئے نا سارے ہاں ہاں سب سب یاد ہو گئے سب سب اب ہر محدث جس نے کتاب لکھی ہے ہر ایک حدیث کے لئے اس نے مستقل نیریشن چین کہ میں نے فلان شیخ سے یہ حدیث لے لی اس نے فلان شیخ سے لے لی اس نے فلان سے لے لی اس نے فلان سے لے لی اس نے عبداللہ ابن مسعود سے عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں رسول پاچ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اب یہ جو کمپائلڈ بکس ہیں صحیح امام علی اللہ تک کیسے آئے تو اس کا ایک اپنا نیریشن چین ہے کہ امام علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث ملی ہے شیخ ابو طاہر کردی المدنی سے رحمہ اللہ حرمین میں شیخ ابو طاہر نے اپنے شیخ سے اس نے اپنے شیخ سے اس نے اپنے شیخ سے بخاری تک جا پہنچتا ہے درمزے تک جا پہنچتا ہے امام ابو دعوت تک جا پہنچتا ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ گر کوئی عالم کسی دوسرے عالم سے صند لینا چاہتا ہے کہ میرا صند одна حضرت آپ کے بواستے انھیں اس طرح ہم کرتے ہیں مثلا ہزت صاحب کے نانا جی تھے حضرت مولانا قاری محمد ایس آرہمت اللہ علی مولانا قاری محمد ایس آرہمت اللہ علی دعولم دیوبین کے محتمیZ تے حضرت نانو تیرہمت اللہ علی کے پوتے تھے صحیح عضرت مولانا احمد صاحب کے بیٹھے تھے ان کے نانا تھے تو مولانا قاری محمد ایس آرہمت اللہ علی بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے ہکیم الاسلام کہا کرتے تھے صحیح تو حکیم الاسلام وہ پاکستان آئے تھے تو سارے علماء اکٹھتے ہو گئے کہ حضرت آپ ہمیں حدیث میں اجازت دے دیں حدیث میں کیا ہے اجازت دے دیں تو اس کے لئے تو یہ نہیں ہوتا وہ تو دس منٹ ہوتے ہیں اب دس منٹ میں وہ کیا امم بخاری کو سارا کو پڑھائے ترمیزی کو پڑھائے عبود آہود کو پڑھائے کسی سے ایک حدیث اٹھا لیتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے وہ علماء اسی سے سن لیتے ہیں اب علماء کے پاس اپنی سنت تو ہوتی ہے انہیں ساری کتابیں تو پڑھی ہیں لیکن اس بڑے بزرگ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں علم حدیث کا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے اس بزرگ سے تو حضرت قاری محمد تعیف صلی اللہ علیہ نے ہم سارے علماء کو ایک ہی حدیث امام ترمیزی کی شمائل کی پیری حدیث وہ پڑھائی صحیح اور پھر کہہ دیا میں نے سب کو اجازت دے دی صحیح اور اس نے کہا کہ سنت is not to you people ہے کہ سنت آپ کو معلوم ہے کہ میں نے علم حدیث کہاں سے لے لی اس نے کہا میں نے لے لی امام العصر علامان ورسا کاشمیری سے اور علامان ورسا کاشمیری رحمت اللہ علیہ لی حضرت شیخ الہن سے حضرت شیخ الہن نے لے لی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتی سے وہ نے کہا باقی سنت تو وہی چلتا رہتا ہے صحیح اب دیکھئے اب جب میں آپ کو سنت دوں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے احادیث لے لے ہیں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے بخاری اور ترمیزی حضرت بخاری کا ایک حصہ اور ترمیزے کا ایک حصہ وہ حضرت شیخ الہن نے صاحب سے پڑھ لیا پھر میں کہہ دوں گا کہ بخاری کا دوسرا حصہ میں نے حضرت مولانا مفتی محمد فریش صاحب سے مولانا مفتی محمد فریش صاحب رحمت اللہ دامت برکاتوں اس نے حضرت شیخ الہدیث مولانا سیر الدین صاحب قرخش طویر رحمت اللہ علیہ سے مولانا شیخ نصیر الدین قرخش طویر رحمت اللہ علیہ سے حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس طرح وہ سلسلہ چل پڑے گا صحیح پھر میں کہوں گا کہ آگے چل پڑے گا میں کہوں گا کہ دیکھئے تحاوی امام تحاوی کی کتاب علمی حدیث کی یہ میں نے لے لی ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علی سے حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علی نے تحاوی پڑ دی تھی شیخ علی صاحب رحمت اللہ علی سے مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے یہ احادیث لے لیتے ہیں مولانا خلیل رحمت اللہ علیہ ان کے ناناتے ہیں یعاصف صاحب سے آپ لوگ بیعت کریں یہ بڑے بزرگوں کے نواسے ہیں تو مولانا خلیل رحمت اللہ علیہ جو ان کے حقیقی ناناتے تو حضرت شیخ العدیس صاحب اللہ علیہ نے مولانا خلیل رحمت اللہ علیہ سے تو ہمارا سنت کا ایک سلسلہ اسی راستے چل پڑتا ہے آگے کہیں مل جاتا ہے آگے کہیں زیارہ تر مل جاتے ہیں شیخ العدیس پر یا مولانا عطوی پر یا مولانا عطوی سے آگے شابدالغنی پر یا شابدالعزیز پر اگر نہ ملے کہیں بھی شاہ علیہ اللہ سنترل ایکسچینج ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ علیہ اللہ پہ جا پہنچتی ہے ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ علیہ اللہ پہ پہنچ جاتی ہے ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ علیہ پہ پہنچ جاتی ہے وہاں سے آ جاتے ہیں شاہ علی اللہ پہ اور شاہ علی اللہ سے آگے تو ایک ہی سند ہے بازین میں آگئی اب اگر وہ سند متصل نہ ہو یعنی آپ نے حدیث لے لی مجھ سے لیکن آپ نے ڈراب کر دیا اور آپ نے کہے دیا کہ یہ حدیث بیان کیا ادر شاہ علی اللہ نے اب آپ کے اور شاہ علی اللہ کے درمائن کتنے واسطے ہیں اپنے سارے ڈراب کر دیئے یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے رحمت اللہ احالے تو اگر آپ نے پہلے سے بتا دیا ہو کہ میرے بھائی بخاری پڑی ہے اپنے شیخ سے میرا سند متصل ہے میرا سند کیا ہے متصل ہے تو مین کہ آپ کے سند کو متصلی سمجھا جائے گا لیکن اگر اس طرح آپ کہہ دیں گے بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ کا سند متصل نہیں آپ نے بخاری کی حدیث کہاں سے لے لی آپ کا سند متصل نہیں سند کے ابتداء میں ایک راوی کو آپ نے ڈراب کر دیا صرف مجھے اور شیخ عبدالحض کا ذکر کر دیا صحیح یا شیخ عبدالحلیم کا ذکر جو میرے استاد تھے دو کو ڈراب کر دیا دس کو ڈراب کر دیا جتنے کو بھی آ ڈراب کرتے ہیں ابتداء سے ابتداء سے تو اس حدیث کو کہتے ہیں معلق معلق اس کا انگریزی ترجمہ ہوگا suspended not suspended but hanging hanging کیونکہ یہ جو آپ کی حدیث کی روایت ہے یہ hanging روایت ہے کیسی روایت ہے hanging روایت ہے یہاں سے وہاں تک space ہے یہاں سے وہاں تک کیا ہے شاولی اللہ تک آپ کے شاولی اللہ کے درمیان space ہے تو یہ حدیث کیا ہے معلق hanging اب درمیان میں اسی حصہ سے راوی یا کئی راویوں کو راویت کیا گیا ہو درمیان سے ایک راوی یا بہت سارے راویوں کو ڈراف کر دیا سنت کے درمیان کے بجائے آپ لکھیں سنت کے اول کے علاوہ کسی حصہ سے درمیان میں چھوڑ دیں سنت کے ابتدا کے علاوہ کی حصہ سے ایک راوی یا کئی راویوں کو ڈراف کر دیا تو اس کے اقسام بنیں گے نمبر ایک ایک ہی راوی کو ڈراف کیا ایک ہی راوی کو ڈراف کیا یعنی مجھے دیکھیں اب ابتدا سے آپ نے راوی کو ڈراف نہیں کیا آپ نے مجھ سے حدیث لی ہے تو آپ نے میرا نام ذکر کر دیا کہ یہ حدیث میں نے لیا اپنے شیخ سے اس نے لے لیا اپنے شیخ مولانا عبدالحق صاحب سے درمیان میں کوئی دوسرا نہیں اس نے لے لیا شیخ الاسلام حضرت مدنی سے اب شیخ الاسلام حضرت مدنی لے لیا تا مولانا شیخ الہن سے رحمہ اللہ شیخ الہن کو آپ نے ڈراف کر دیا آپ نے شیخ الہن کا ذکر نہیں کیا بلکہ ڈائریک مولانا قاسم نانوتی پر گئے درمیان سے اقراوی کو آپ نے ساقت کر دیا تو اس حدیث کو کہتے ہیں منقطع منقطع کا لفظی معنی ہوگا لیکن میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ terms ہیں only to make you understand کہ اس کا ترجمہ نہیں ہے disconnected disconnected دوسرا قسم ایک سے زیادہ راوی continuously زیادہ راوی continuously ڈراف کر دیئے continuously you dropped two or three راوی آپ نے مجھ سے لے لیا مجھے ڈراف نہیں کیا شیخ عبدالحق کو بھی ڈراف نہیں کیا لیکن اس کے بعد مرتبہ آتا ہے احمدنی کا پھر آتا ہے احمدنی کا پھر آتا ہے حضرتنا نوتوی کا اس کے بعد آتا ہے شیخ عبدالغنی کا رحمہ اللہ تو آپ نے شیخ عبدالحق کے بعد شیخ مدنی کو بھی ڈراف کر دیا حضرت شیخ علین کو بھی ڈراف کر دیا دو کو یا دو سے زیادہ تین چار پانچ یہ سات آٹھ صحیح اور اوپر یعنی ابتدا سے آپ نے ٹھیک لیا مجھے میرے شیخ قاضی فضلاللہ نے دیا قاضی فضلاللہ نے لے لیا شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ سے صحیح اب شیخ عبدالحق کے بعد حضرت مدنی مولنا شیخ علین حضرتنا نوتوی انسانوں کو ڈراف کر دیا ڈائر گئے آپ شیخ عبدالغنی پر کہ انہوں نے لے لیا شاہ عبدالغنی سے یا اس کو روایت پہنچی کہاں سے ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لے لیا کیونکہ انہوں نے تو نہیں لیا صحیح تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو روایت پہنچی کہاں سے شاہ عبدالغنی سے لیکن کیسے پہنچی درمیان سے آپ نے دو یا تین مشایخ کو ڈراب کر دیا تو اس کو کہتے ہیں معدل معدل اور معدل کا لفظی معنی ہوگا ہنڈرڈ اس میں رکھاوٹ ڈالی گئی ہو اور ایک ہی راوی سب سے آخر میں ڈراب کیا گیا ایک راوی سب سے آخر میں ڈراب کیا گیا اب دیکھئے ہر ایک حدیث کا سلسلہ چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پار ہماری جانب جو پہلا راوی آتا ہے وہ کون آتا ہے صحابی وہ کون آتا ہے صحابی اب آپ نے متصل سنت سے پہنچا ہے تابعی تک حسنی بسری تک عطا ابن عبیر باہ تک سعید ابن جبیر تک سعید ابن مسیف تک وکی ابن الجراح تک یہ سارے تابعین ہیں انہی تک آپ نے پہنچایا لیکن انہیں تو رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حدیث کسی صحابی سے لی ہوگی کسی صحابی سے لی ہوگی لیکن آپ نے صحابی کا ذکر نہیں کر دیا آپ نے کہا کہ عن سعید ابن جبیر انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصافر بایا صحیح اب وہ ٹیک کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ حدیث ہے بھی اسی کے پاس سرد بھی موجود ہے لیکن اس نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ مجھے یہ حدیث کس صحابی نے بتائی اس نے ڈائریک اٹریبیوٹ کیا کس کو رسول پاک کو جبکہ وہ تو تابعیتے رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو اس حدیث کو کہتے ہیں مرسل 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 بھی ہنگنگ ہے لیکن دوسری جانب سے جس طرح منقتے ہنگنگ ہے لیکن نیچے سے مرسل ہنگنگ ہے اوپر سے کیونکہ وہاں پہ سپیس ہے تابعی اور رسول اللہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک سپیس ہے صحابی کا تو مرسل بھی ہنگنگ ہے but that is in the upper portion and منقتے that's a hanging حدیث in the lower portion so far today let's look because we are starting from tonight in english for these brother بسم اللہ الرحمن الرحیم so as we mentioned that after the death of everybody if he has any assets or property he is leaving behind any assets or property so there are certain rights or certain things to be implemented there in the property number one you should write property left behind after death property which is left behind after death so there are five things how many five number one first of all burial expenses of the person concerned that is to be paid from his property brother Hamid John Hilmandi he will pass away I don't know I don't know he is passing away or not when anybody will pass away so his burial expenses are to be paid from the property belongs to you know what I am saying if he doesn't have any property then his kid and kin they are bound to arrange if they are poor then the muslim community they are bound to arrange the burial that is called parzik ifaya parzik ifaya means collective responsibility of the ummah parzik ifaya you can write in brackets a parzik ifaya which is collective responsibility of the muslim ummah that's number one number two debts and loan to pay debts and loan from his property debts and loan from his property number three will be executed to one third of the remaining property if he has made a will for example one hundred thousand he has made a will for one hundred thousand dollars but the remaining property after burial expenses and after payment of debt and loan the remaining property that was less understand the whole property was of one hundred thousand so you cannot give the whole money or the whole property into the will no up to one third of the remaining property that is to be executed and the remaining two third it will go to the to whom huh inheritors huh then there is nothing then the whole property will go to the Akbar then the whole property will go to Akbar the brother Kabir will not make any will you know but I am going to convince him to make a will in my favor so distribution amongst the inheritor now if he doesn't have any inheritor he has no any worries he is a person having no any known worries nobody claimed that I am his worries and inheritor you know what I am saying what will be done state if no inheritor is there then will go to national extreker national extreker or to Bethul mall here it will go to state inheritor or worasa these are how many kinds three number one sharers here is fixed in Islamic sharia that he will take one fourth or one eighth or one sixth or something else the case may be number two residue one who takes the whole property or remaining property after the shares of the sharer the sharers took their own share so the remaining property will go to certain people they are called residue and number three four kindred those who are who are neither sharer are kindred those who are neither sharers nor residues and they take the property and there is no sharer and no residue none of them both is available none of them both exist there so now the property will go to distant relatives understand that's a lengthy process you will reach to that chapter after six months now sharer sharer are of two kinds number one male number two female now male are four number one husband number two father grandfather number four brother brother from mother only brother from mother only who is the brother of the deceased from mother's side now female yes hmm side worries invited forever for you akbar w i f e w worries i invited f for e ever that's the case number one wife number two mother number three grandmother number four huh daughter and daughter sister you can say full sister full sister huh half sister from father's side and half sister from mother's side sister from huh that is residue he is residue he is not sharer but sometimes you will deprive so many people of their share and you are there so you will deprive so many people they will not take their share when you are there as a son after half sister from father's side after half sister from father's side and half sister from father's side yes no that is not order that first they take and they take and they take yes so we will start from husband husband when his wife died left property husband when his wife died and left property one of my brother he is making so many jokes he said he said lala to big brother we say lala so he says lala what a lucky is that person whose wife dies every year when his wife died and left property so in this regard the husband will take number one husband will take half of the property home